اللہ تعالیٰ تو یہاں پر اللہ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں کہ جب کسی بھی قسم کی مشکلات آتی ہے کوئی بھی حالات ہوتی ہے چاہے مال سے ریلیٹڈ ہو یا اولاد سے ریلیٹڈ ہو یا سٹیڈی سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی حال میں ایمان والے جو رہیں گے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑیں گے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ پر توقل یعنی بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی کر دی گئی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لئے دریا میں راستہ بنا دیا گیا اور یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو ملا دیا گیا جو شدید طفان میں کشتی نوح علیہ السلام پار لگا دی گئی ان لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ ان کے لئے کافی ہو گیا تو کیا ہم اپنے اس رب پر بھروسہ نہ کریں جو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندگی دینے والے پر بھروسہ بھی کریں آج اگر ہماری کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہے تو ہم اللہ سے اپنا بھروسہ کم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ جان لیں کہ اللہ is the big planner for his creator اس لئے جیسے بھی حالات ہوں چیزیں جتنی بھی ناممکن نظر آ رہی ہوں اللہ سے کبھی بدگمانی نہیں ہونا چاہیے ہم انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ پاک ذات اپنے ہر بندے سے کتنی محبت کرتا ہے دنیا کی محبت پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم خود پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کرتے ہیں پر جب دنیا کی محبت سے دھوکہ ملتا ہے ہم اس ایک رب کی طرف پھر سے روجو ہوتے ہیں صرف روجو ہونا کافی نہیں اللہ سے محبت کر کے اس پر کامل بھروسہ کرنا یہ اصل توقع ہے جس طرح ہم گاڑی میں تب مطمئن ہوتے ہیں جب گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے جہاز میں تب مطمئن ہوتے ہیں جب جہاز پائلٹ چلا رہا ہوتا ہے اور کشتی میں بھی تب مطمئن ہوتے ہیں جب کشتی کیپٹن چلا رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی سے بھلا کیوں مطمئن نہ ہو جس کی دور انتہائی کریم رب کی ہاتھ میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ آپ اللہ پر ہی توقع رکھیں وہ کارسازی کے لیے کافی ہے تو یہاں سے یہ بات بھی پتا چلا کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن رہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے سوشل میڈیا نیٹویکس پر لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ